بلند سہر میں تیز رفتار کارنے بائیکرز کو رونتا تین کی موقع پر موت تیز رفتار صرف دیزار کارنے بائیک میں ماری ٹکر جس کی وجہ سے موٹر سائیکل پر سوال تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس دردناک حادثے میں بعد میں نیشنل ہائیوی جام ہو گیا موقع پر پولیس نے پہنچ کر سب کو پوش مائٹم کے لیے بیجا اور جام کنوا ہے کیا نام ہے آپ کا آج جو جلس پتال میں آئے ہو کس لیے آئے ہو یہ ہمارے پریوار کے تین سجسے ہیں جن کے مرکت ہو چکی ہے رات ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دس وجہ قریب ساڑھے تھا میری جاپور دھرام کارٹا اور ہم نے پولیس پر بھی فون کیا ایمبولینس پر بھی گیا لیکن کوئی کارروبائی نہیں کس چس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک سیپت اگیا پہ گاڑی دیکھ نہیں پائے اور پولیس پر ہم نے فون کیا سو نمبر کا فون کارٹ دیا اور ایمبولینس بھی نہیں ہے اس کے کارروب تینوں کی مرکت ہو گیا ایک ہی پریوار کے تھے تینوں لوگ کون کون تھے ایک بچہ تھا سولہ سال کا ملکہ جس کا نام جیتو تھا ایک لڑکی تھی پوجہ نام کی جس کی آئیو بیس برس تھی اور یہ میرے چاچا جی تھی ان کے عمر سیسا لیس سال تھی ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا آج جو اسپتال میں آئی اپورٹ مارٹم کے لیے کیا پورا ماملہ ہے یہ کل ہاتھ سا ہوگا تھا مرڈیا پورکر دھرم کارٹے کے سامنے ہیں سائیڈ میں یہ کھڑے تھے موٹ سائی پر پیچھے ایک آدھ بچے کا انتظار جبیتے ہیں تو یہ کھڑے تھے آتے بار سکارپک طرف سے آتے ہیں اسے دیجار گاڑی اسے کوئی نمبر دیکھ نہیں پائے اور سامنے سے ٹکروا رہی اور سائیڈ میں جا پڑے نہ ایمبولینس پر فون کرا ایمبولینس آئی نہیں کوئی پولیس والا پر سو نمبر پر کال کری سو نمبر پر کوئی نہیں آیا پھر فون ملکے دیا مطلب پھر جو پھوڑا بہت دم تھا وہ ہی پہ دم توڑ دیا ہونا ہے کتنے لوگ تھے تین لوگ تھے کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے تین بات تین ایک ہی پریواہ کے تین لوگ کی موت ہوئی ہے سوڑا خاصتے میں کیا مملہ کسا کی کاروائی کی جاری ہے اس سمبن میں تھانا کوتولے جہاد پر ایک تحریر پرابت ہوئی ہے جس میں یہ ورڈن تھا کہ تین لوگ موٹر سائیکل سے جا رہے تھے ایک اجیات وہاں جو شپٹ ٹائپ کا وہاں تھا اس نے ٹکر مار دی جس میں تینوں لوگوں کی مرد ہو گئی ہے ان کا پنچایت نامہ بھر کر کے پوست مارٹم کی کاروائی کی جاری ہے اب یوگ پنجے کت کر لیا گیا ہے انہی بیوشات میں کاروائی سمپادیت کی جاری ہے بھری پنچایت میں مار پیشتر بیوی کو دیا تین طلاق جی ہاں تاجہ ماملہ اکتر پردیش کے جیلا مرادہ باد اکسیتر رامپور دھیلا گاؤں سے سامنے آیا ہے جہاں بھری پنچایت میں ایک ہی وقت نے اپنی پتنی کو تین طلاق دے بیا بتایا جا رہا ہے کہ سرسلال پر سوالے لڑکی سے بھلو رو گاڑی کی مانگ کر رہے تھے کیا نامہ حاصر حاصر کس نے طلاق دیا ہے مارو تی مانگ رہے کہ میں جی بھلو رہو تھے تو راکھوں مامے اور سب جنوں کے سامنے سارے آدمی تھے اس نے دیا میں طلاق مامے کہاں ہوئی طلاق دے بھٹے پیس کون کون لوگ تھے بھوت آدمی تھے ہوں تو سب کے پاس میں تین طلاق دیا تھے ہاں تین دفعہ کئی تھے پولیس میں کوئی تحریف دیئے اور دی شاہدی میں آپ کے مانگ راپ نے کیا کیا دیا تھا سارا سامان دیا تھا میں ماشین بھی دیت تھی بوکس ماشین بھی اور کیا کہ میں ہے فریج کولر بھی مچھر ماشین بھی اور سارا سامان دیا پیسے میں سے بھی دیت ہوئی ہاں کتنا ساٹھ ہیار روپے مانگنی میں دیئے لیکن اٹھ ہی دیت ہونے کی پچاس ہیار نگر ساٹھ ہیار مانگنی میں دیئے اور کیا کہ میں ہے پچپنہ زار گاڑی کے دیئے آپ کے گرفتاری ہوئی ہونے کی پولیس کیس ہوا ہے ہاں ہاں پولیس نے گئی ہے پکڑ گا میں اور لے گئی جب انہیں تلاغ دے گا آپ کیا آپ تو پہ ساس میں رہی گاڑی ہوں سبب سمتر ہاں کس طریقی ہے کیا نام آپ کا میرا نام فائم علی ہے گرام رامپور بھیلا ہے اور یہ حاصلون جوئی ہے میری بہن ہے کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے سن دو آر ساتر میں فروری میں گری تھی قریبا ڈیڑھ سال ہو گیا ساتھ کے بعد یہ جو گئی تو اسے ضرورت کی ساری سامان ہم نے سے دیئے کوئی کمی نے چھوڑی جو اس کی ضرورت کی ساری سامانیں وہ دیئے اس کے بعد بھی اس کا جو آدمی ہے ہمارے بہنوں یہاں سامان لو تو کوئی کہ ہمیں دہیج کی مانگ کرتے ہیں آج دن دہیج کی مانگ اس کے ساتھ مارتے پیٹتے ہیں ایک دن بھی سادی کے بعد سے بلانہ نہیں آئی کبھی ان کا بھائی آگیا کبھی ان کا اببہ آگیا ایک دو بار ہم بھی پچائیے کہنے پہ اس کے بعد میں پنچاتے لگیں چار بار ہم نے چار بار پنچات سے بھیج دیا جیسے آدمیوں کے گاؤں کے آدمی سمجھو تا کر رہا اس کے بعد میں بھیج دیا چلو کوئی بات نہ اس کے بعد میں مار پٹائی کرنا یہ گئی وہاں تو کھانا اپنا الگ بنانا اس کا الگ بننا اس کے ساتھ میں کبھی نہیں کھایا اب یہ چلی آگئے گئی تو اپنا مناغ کھائے کر رہا سادی میں کتنا سامان دیا تھا کیس بغیرہ بھی جیئے تھا کیس بغیرہ سامان ہمارے ٹوٹل جو ایک لاکھ کیا منہار کا ویڈیا تھا اور باقی ٹوٹل لکڑی کا سارا سامان بیٹھ سوپا سیٹ پھریش پولار واسنگ مسین ٹوٹل سامان جی درورت کیسی جائیں آج کی ڈیٹ میں سب دی تھی ہم نے ٹوٹل اور کیس بیڈیا تھا ایک لاکھ کیا منہار کا کل پنچات ہوئی تھی گاؤں پنچات ہوئی اس کے بعد میں آپ کو انہیں تین تلاک دھار دھار تین بار تلاک کہہ دیا سب کے سامنے کھرپور کے پردان بھی تھے گاؤں کے پردان بھی تھے اور بھی موجودہ جو سایسود آدمی تو اور پابلی بہت تھی پہلیون پچاس ساٹھ آدمیوں سے بھی پنچات ہو رہی تھی وہ تو پوری کیا پلیس کو سوچنا دی تھی آپ نے ہاں پلیس کو سوچنا دی تھی ہنڈریٹ نمبر کو کول گری تھی ہم نے اس کے بعد میں پلیس آئی انہیں پھر لے گئی کس طرح کی دیمان کر رہا آپ بیلوروں کی دیمان بیلور تو اب کیا چاہتے ہیں ہم تو پرساسوں سے مدد مانگنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کاربائی ہو گئے اپنے غلطنہ کارا ہے صدارت نگر جلے میں پولیس اور بدماثوں کے پیچ ہوئی مٹبیر میں دو بدماث گرفتار بدماثوں میں سے ایک عجی سنگھ پچیس جار کا انعامی بتایا جا رہا ہے عجی سنگھ مٹبیر میں پولیس کی گوڑی لگنے سے گھائل ہو گیا اس کے پیر میں گوڑی لگی ہے صدارت میک اپچار کے بعد ویہ خطرے سے باہر ہے اس انکاؤنٹر میں ایک ایس آئی جس کا نام بھی عجی سنگھ ہے ویہ بی بدماثوں کی گوڑی لگنے سے گھائل ہو گیا ان کی حضرت بھی ٹھیک بتائی جارہی ہے آج صبح مقبر کی سوچنا پر کہ کچھ سندگ ویکتی جو کہ اپرادک قسم کے ہیں وہ چھتر میں گھوم رہے ہیں تھانہ باسی میں تڑکے چیکنگ کی جا رہی تھی کہ جو دیوریا نہر کے پول کے پاس تھانہ باسی میں دو بیکتی موٹسیکل پہ آتے ہوئے دکھائی دیئے ان کو جب روکنے کا اشارہ کیا تو ان کے دوارہ پولیس پارٹی پہ فائرنگ کی گئی جس میں ہمارے ایک اپنے لیکشت گھائل ہو گئے پولیس دوارہ آتم رکشات اور جوابی کاروائی میں جوابی فائر کیا گیا جس میں سے ایک بیکتی آج صبح جس کی شنات باد میں ہوئی اس کے پیر میں گوڑی لگی اور ان کی موٹسیکل ڈس بیلنس ہو کے گر گئی تورنت جو ہماری پولیس ٹھیک تھی ان کے دوارہ دونوں کو وہی موقع پہ پکڑ لیا گیا اور ان کے پاس سے ایک کنٹری بیٹ پسٹل اور کارتوز برامد ہوا جب ان کی شنات ہوئی اور ان کے بارے میں جب اور ہم نے ان سے preliminary جو انٹروجیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ دونوں اپرادی جو تین اکتوبر کو ہانہ باسی میں ہی گراہک سیوہ کے اندر میں لوٹ کی گئی تھی یہ دونوں اس میں بھی سنلپت ہے اس کے اطرق اجے سنگ کھانا اٹوا کا ایک پہلے کا ایک موقع دوہ ہے جس میں ان کے باقی ساتھیوں کے پاس سے چوری گیا ہوا ٹیکٹر برامد ہوا تھا یہ اس میں بھی سنلپت ہے اور اس کے ورود پورو میں بیاسی سی آر پی جی کی کاروائی پرشلیت ہے جب اجے سنگ کے بارے میں ہمارے دوارہ آس پاس کے چہتروں سے آس پاس کے جنپدوں سے سوچنا ایک اکتر کی گئی تو ان کے اوپر درجن بھر سے زیادہ موقعت میں جو کی جنرلی پروپٹی آفینسز ہی ہیں آم سیکٹ کے موقعت میں ان کے خلاف ملے جو جنپد بستی سندکبیر نگر اورکپور ان سام میں پنجی کرت ہیں دوسرے بھیوکت کے سمبت میں بھی جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے یہ دونوں اپرادیوں کا جو ایک کرتے ہیں پولیس پارٹی کے اوپر حملہ کرنا اس میں سوچنگت حراو میں فائیہ پنجی کرت کی گئی ہے اور اب دونوں آج نئے کھر بھی رکشہ میں بھیجے جا رہے ہیں سر اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے کیا پولیس کو بھی کچھ پروشان دیں گے آپ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو اپرادی ہے اجیل سنگ اس کے اوپر پور سے ہی پچیس جار روپے انعام گوشت ہے تو جو انعام کی دھنراشی ہے وہ ہماری پولیس ٹیم کو ملے گی اس کے علاوہ پروشان کے لیے جو ہماری نیم ہے اس کے انترگت ہماری ٹیم کے بہت سام کے لیے اس میں بھی کاروائی کی جائے میرک میں آج سینکڑو راججے کرمچاریوں نے ویبین مانگو کے لیے سرکیٹ ہاؤس سے لے کر ڈی ایم کاریالیا تک پیدل مارچ کرتے ہوئے مسال جلوس نکالا جس میں الگ الگ سرکاری سرستہ کے کرمچاری سامل رہے جلوس میں سامل راججے کرمچاریوں سنیوت پریصد کے جیلا دیکس ویبین تیاغی نے ڈی ایم کاریالیا پر موجود ایس ڈی ایم کو مکھی منتری کے نام گیا پن سوپا میرے نام شرلی بھنداری ہے آج ہم لوگ پرانی پنچن کو بہالی کو لے کر دوہزار چار کے بعد جو پرانی پنچن بند ہوئی ہے اسے کافی سٹافوں کو سسٹروں کو سارے کرمچاریوں کو نقصان ہے ہم چاہتے کہ پرانی پنچن بہال ہو جائے اور آؤٹسورسنگ بند ہو جائے اور ان کی نیمتی کرن کر جائے اور ان بچوں کو تنگھا ہمارے برابق مل جائے آگلا کرم یہ نہیں سنوائی ہوگی تو جنویری میں ہماری پوری طریق سے سٹرائک شروع ہو جائیں گے میں بپنٹ آگی جلال دیکھ آج کرمچاری سنگت پریشت آج پرانتے نیترت کے حوان پر پورے پردیش میں آج مشال جلوس نکالا جارہا ہے اور ایک مانگ پتر ستھے ستھے مانگ پتر ماننے مکھے منتری جی کو جلال دیکاری مدے کے مادم سے دیا جارہا ہے جس میں ہماری ویتن بھی سنگتیاں ہیں پرانی پینسر بھالی ہے اور سویدہ کرمیوں کو جو ہے انہیں نیمت کرن کرنا ہے ہماری سب سے مکھے مانگی ہے کہ سترہ فروری دو جارہ اٹھارے میں ماننے مکھ سچی صاحب سے ہمارا پرانتے نیترتبت کا ایک سمجھوتا ہوا تھا اور سمجھوتا اس میں ویتن بھی سنگتیوں کی ساری سمجھتی اور اگلا قدم ہمارا ہی ہوگا کہ کس جنوری کو پورے منڈلوں میں جتنے بھی منڈل ہیں سمجھے ایک جوڑدار کاری کرم ہوگا اگر ہماری مانگیں نہیں ماننے گی ہم اس میں آج کے جلوس میں سترے بھالی کرمچاری اور ان کے نیتار پر تین دی بھالی جس میں رولویج میڈیکل کولیج پی دووڈوڈی سی اموو پی جلا سپتال سٹاپ نرسی سنگ فارمیسٹس ایسوسیسن سیچائی ویباگ اور آپ کا گننا ویباگ ون ویباگ آدھی سا پشو پالن سارے سترے ویباگ اس میں آج سامل ہیں اور ہم سب اپنی ایک تک دکھاتے ہو آج ہم نے آج مانی مکھے مندیجی کو اگیاپن سریمان جلا دکاری کے مادیم سے دیا ہے سردنا کے دھرولہ موقعے پر پہنچی اور بچی کو لہو لوان حالت میں اسپطال میں بھرتی کرایا وہیں گصہ ہے گرامینوں نے پجاری کو پکڑ کر اس کی جم کر دھنائی کی اور بعد میں پولیس کو سمپ دیا پولیس نے پیڑیت بچی کے پریجنوں کی تحریر پر آریپی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایک نابالک بچی دو سال کی اس سے ریب کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا اس میں کار روائی گیا ہے پیڑیس نے یہ کل کی گھٹنا ہے اور یہ بات کل ہی اس ومن میں ابھیو پنجی کر کے جو آروپی تھا اس کو رہفتار کر لیا گیا ہے اور جیل بھیجا جا گیا ہے اور جو بھی اس میں بیس کاروائی اور ہے وہ سب کی جا رہی ہے دوسر ایک ہی ملزم تھا اس میں ہاں ایک ہی ملزم تھا اس کو پر آروپا اسے ریسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور مونی پور کی لڑکی تھی اس کی پاپا کا نام دھروندر تھا یہ یہ کوٹی ہے جس میں مہت ملزم تھا اس کیا ہے چار بجے چار بیس پر آس پاس اس کی بات اور پولیس کے ساتھ ایک دو سال کی بچی پربا جس کا نام ہے پیٹا کا نام دھرمیندر ہے نیوازی مہنی پور یہ شکایت لے کے آئے کہ اس کو اس کے ساتھ دوسکرم ہوا ہے اور بچی کو کافی گمبر جو ہیں چوٹے آئی ہیں اور یہ بتایا گیا کہ باون سال کے فیروکورف یوگیشگری پتر مانگے مہنی پور میں ہی ایک سادھو کے روپ میں رہتے ہیں اور ایک مندر میں پوجا پاتھ کرتے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کو توفی دے دے کے چھوٹے بچوں کو کافی سامنے تک بلاتے تھے اور بچوں کو پرسات کے روپ میں دیا جاتا تھا لیکن اس بار اس بچی کو انہوں نے توفی دی اور وہ بچی کو جیسا بتایا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دوسکرم غلط کاموں ہے اسی کی جانچ یہاں پر کی جاری ہے پہلے بچی کی ابھی میڈیکل پریشن ہو رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کے جو چکستک ہے مہلہ چکستان کے دارے کی آ رہا ہے پھر بھر میں ان کا بھی میڈیکل ہوگا جو ہے پھر روپ یوریش گریجی اور جیسے گاؤں کے بھی کافی لوگ اکھٹے ہیں اور سبھی سبھی کافی آکروشید ہیں کہ انہوں نے جو بھی یہ کیا یہ بہت خراب کیا ہے گاؤں کے گھڑوان لوگ بھی آئے میں ہیں اور وہ ہی بول رہی کہ ایسی ان سے اپیکچھا نہیں تھی کہ یہ اس طرح کرے جیسے ان کے عمر ہے اور بچی چھوٹی ہے تو جیسے جانچ کے باد محمرہ چلے گا کہ کیا اس میں سچائی ہے کیا کیا ہے تب بات میں اس کو پوری ڈیٹیل میں بتایا جائے گا ہی بہت خراب کیا ہے